ہائی جب بھی ہم ایف بی آئی کی موسٹ وانٹڈ لسٹ کی طرف خیال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اسامہ بن لادن، ال چاپو اور اسکابور جیسے لوگوں کے نام آتے ہیں جو کہ ایف بی آئی کے مطابق دنیا کے سب سے موسٹ وانٹڈ لوگ ہیں ویسے اس لسٹ میں کرمینل کے پہچان اس کے ایکٹیوٹی سے نہیں بلکہ جتنا زیادہ ریوارڈ جس بھی آدمی کے اوپر ہو وہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہوتا ہے اور ان موسٹ وانٹڈ لوگوں میں ایک نام کیرل لی یا لی فنگوائی کا ہے you probably shock کہ ایک ایسا انسان جس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا ہو اور آج یو ایس کا سب سے بڑا وانٹڈ کرمینل کیسے ہو سکتا ہے so this is the topic of our today's video ہائے میرا نام ہے ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمی سائٹ لی فنگوائی کے بارے میں کسی کو اتنی انفرمیشن نہیں ہے لیکن اس کے پہچان کیلئے western intelligence کے پاس صرف ایک فوٹو ہے جس کے مطابق یہ شخص لی فنگوائی ہے اس کے بارے میں اتنی انفرمیشن ہے کہ اس کا جنم چائنہ کے ہیونگ پروینس میں ہوا تب سے لے کر 2014 تک اس کی کوئی بھی پہچان نہیں ہے لیکن 2014 کے بعد لی تب person of interest بنا جبلی نے ایران کو mass destruction weapon سے related technology اور American financial institute کو use کر کے money laundering کی یہ وہ وقت تھا جب تہران تلویو کے مقابلے میں ہتھیاروں کی جنگ میں بہت پیچھے تھا ایران کی کوشش تھی کہ وہ mass destruction weapon technology کو جلد سے جلد حاصل کر کے امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں اپنی defense کو اور بھی strong کر دے but یہ technology ایران کو supply کرنا بہت ہی مشکل تھا ان کو ایک ایسے انسان کی تلاشتی جو graphite اور aluminium کو تہران تک پہنچائے اور یہاں پر entry ہوتی ہے لی فنگوائی کی لی نے accelerator اور gyroscope جیسے procedure کو ایران تک پہنچانے میں مدد کی gyroscope ایک ایسا device ہے جو automatic steering کے لیے use ہوتا ہے جو cruise اور baristic missiles میں mold اور pitch motion کو correct کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ gyroscope device steering کے ساتھ paired ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایرانیان missiles بہت ہی تیزی اور correct accuracy سے اپنے target کو hit کر سکتے ہیں for example اگر ایران کو اسرائیل کے buildings کو نشانہ بنانا ہو تو یہ missile اپنے accurate location کو follow کرتے ہوئے hit کر سکتا ہے جو اس technology کی نہ ہونے کی وجہ سے ایران کیلئے پہلے ناممکن ہی تھا لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کی online activities اور transaction کو satellite کے ذریعے trace کیا جا سکتا تھا تو لی اور ایران نے اتنے بڑے بڑے transaction کو کیسے conduct کیا so leave was intelligent so اس کا پتہ لگانے سے بچنے کے لیے لی نے different companies کی بھول بھولیا کھی دی وہ ایک company کو hire کر کے ایک یا دو سال چلاتا تھا اور بعد میں اسے بند کر دیتا اور کبھی کبھاتو ان companies کے نام بدل کر ان کے ذریعے اپنی transaction کیا کرتا تھا لیکن کیا authorities لی کو arrest نہیں کر سکتے تھے جب وہ اپنے client سے ملنے جاتا تھا so the answer is they can't کیونکہ لی بہت ہی ایک intelligent انسان تھا وہ صرف اور صرف ایران کے لیے ہی travel کرتا تھا اور وہ بھی صرف اور صرف ایرانین airlines میں جو ایک direct flight ہوتی ہے جسے کہیں پہ رکنا نہیں ہوتا and that is the reason کہ لی کے بارے میں پتہ ہوتے ہوئے بھی اس کو پکڑنا ناممکن تھا یہاں پر ایک اور question arise ہوتا ہے کہ کیا Chinese government اس so called criminal کو پکڑنے میں مدد کیوں نہیں کرتی جو ایران کو اسرائیل کے against weapons حوسی باغیو اور حزباللہ کو میزائلز provide کرنے میں مدد کرتا ہے سال پہلے push کی administration نے لی کے بارے میں سوال اٹھایا تھا لیکن اس کے بعد کچھ خاصی پیشرف نہیں ہوئی اس کے بعد اوبامہ نے اس کو push کرنا چاہے لیکن چائنہ نے اس کے بارے میں کوئی positive response نہیں دیا ٹرمپ تنیور میں چائنہ اور امریکہ کے درمیان tariff پر جگڑا ہوا اور result میں لی کو ignore کیا گیا خیال یہ کیا جاتا ہے کہ US اور چائنہ کے درمیان لی کے نام کو لے کر کچھ وقت تک خاموش رکھنے کا agreement ہوا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ چائنہ نے لی کو impresent یعنی jail میں رکھا ہے جس کی وجہ سے لی کی کافی ساری activities ختم ہو گئی ہے پٹ ایک اور theory کے مطابق لی آج بھی اپنے کام جاری رکھ رہا ہے لیکن یہ کام اب چائنیز government کے undershed ہو رہا ہے king's college researchers کے مطابق ہو سکتا ہے کہ لی آج کل نورد کوریا میں ہو لیکن ان researchers کو ابھی تک لی اور نورد کوریا کے links کے بارے میں کوئی بھی conclusive خبر ابھی تک نہیں ملی دوستو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے لی کے بارے میں اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا